آپ لوگ کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ظاہرہ شہریوں کی طرف سے سینکڑوں شکایات ہیں جو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں ہمیں یہ بتائے گا کہ سب کے پیچھے ہے کون اگر ریجسٹرڈ تقریباً گیارہ یہ ایپس ہیں تو سو سے اوپر انریجسٹرڈ ایپس کام کر رہی ہیں ابھی تک کیا آپ کی تحقیقت کیا بتا رہی ہیں کون ہیں کیسے آپریٹ کرتے ہیں جی شکریہ خانداد صاحب اس میں ایسا ہے جی کہ جو نون بینکنگ فینانشل کمپنیز ہیں یہ ریگولیٹ ہوتی ہیں بائی دی ایسی سی پی اور ایسی کمپنیز کو وہاں سے لائسنس لینا ہوتا ہے اور پھر وہ لینڈنگ یا لونز دے سکتی ہیں یہ یوز کرتی ہیں پلاتفارمز انڈروائیڈ والا گوگل ایپس کا اور آئی فون والا اور اس کو ریگولیٹ کرتی ہے پی ٹی اے اب جب یہ جیسے آپ نے کہا گیارہ ہیں بلکہ میری انفرمیشن کے مطابق شاید صرف نو ہیں جو کہ لائسنس ہیں یہ اس کا کرنے کی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اس پہ بھی پابندی ہے کہ یہ ایکسس نہیں لے سکتے تو دی کانٹیکٹ لسٹ جو ہے اب لونی کا اور اس کی گیلری جس میں پچرز بغیرہ ہوتی ہیں لیکن انفرچنلی چونکہ یہ تھوڑا سا ایریا انریگولیٹڈ ہے تو اس وجہ سے یہ دونوں کام ہو رہے تھے جس کی وجہ سے انفرچنلیٹلی وہ جو ایک سوئسائیڈ ہوئی اس میں وہ مسعود صاحب لون لے رہے تھے کمپنیز سے اور اس کے بعد پھر وہ تھٹ ان کو کیا جا رہا تھا اور ایونچلی وہ چونکہ وہ دے نہیں پا رہے تھے اور ان کا ایکسس بھی ان کا گیلری کا ان کے پاس آ گیا جو پچرز کا ہوتا ہے کانٹیکٹس کا بھی آ گیا تو جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یہ زیادہ کامپلیکیٹ ہو گیا جب ہمیں رپورٹ ہوا تھا پھر ہم نے ایکشن لیا جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں ذکر کیا تو یہ جو ایک ایپ ہے یہ جو ایپ ہے یہ ریجسٹرڈ ایپ تھی یا انریجسٹرڈ ایپ تھی جس نے یہ سارا ایکسس کر لیا اس کیس میں جو یہ والا ایپ تھی وہ ریجسٹرڈ تھی لیکن اس میں سسٹم ایسا ہے جی کہ انہوں نے انیشلی لون لیا فر ایکسامل تیرہ ہزار یا پندرہ ہزار کا لیکن جب وہ دے نہیں پائے تو انہوں نے اور کمپنیز سے لون لیا ادھر سے لے کے ادھر دیا واپس کیا اسی طریقے سے پھر فردر وہ پھستے گئے اس چیز کے اندر سو جو باقی کمپنیز تھی وہ ساری انریجسٹرڈ تھی ہمارے پاس اور کیسز آئے ہیں اسلامباد میں اس میں انریجسٹرڈ کمپنیز زیادہ آ رہی ہیں مگر ایسی سی پی کے پاس پچھلے سالوں میں ریجسٹرڈ کمپنیز کی سینکڑوں شکایات آئی ہیں انریجسٹرڈ کمپنیز کی بھی شکایات آئی ہیں تو دائرہ ایک شخص کی جان چلی گئی پاکستان میں عام طور پر روایت ہے کسی کی جان چلی جائے کوئی بڑا واقعہ ہو جائے اس کے بعد ادارے میں ایکٹیو ہوتے نظر آتے ہیں اس سے پہلے کوئی کوارڈینیٹڈ اپروچ نہیں تھی کہ جی اس معاملے کو اڈریس کرنا ہے کیونکہ کوئی ڈیڑھ دو سال سے لکھا جا رہا ہے پاکستان کے میڈیا میں بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر کہ جی لوگوں کو بہت بری طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جی بالکل ہماری جو کوارڈینیشن ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نے پی ٹی اے کے ساتھ بھی ہماری ہے اور ایسی سی پی کے ساتھ بھی رہتی ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ رولز ہیں یہ تو ہیں ریگولیٹری باڈیز انہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ وہ فیلٹرز لگائیں اور ایسی چیزیں مارکٹ میں نہ آئیں ہم تو کرائیم فائٹ کرتے ہیں جب کوئی کرائیم ہمارے پاس ریپورٹ ہوتا ہے جیسے اور کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح ہرائیسمنٹ ہوئی تو ہرائیسمنٹ پہ دن بھی انٹر ان چونکہ ویسے اگر وہ لون ایک دے رہا ہے دوسرا لے رہا ہے اس کی ریگولیشن سمہاؤ اس میں ویکنس رہ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسس کر لیتے ہیں ایون لائسنس کمپنیز بھی اس کیس میں جیسے تھا ٹو دی گیلری وہاں پہ پھر وہ بلیک میل کرتے ہیں رشتے داروں کو فارم کرتے ہیں یا کوئی ان کی تصویریں یا دوسری جو ہے ان کو ڈی فیس کر کے اور اس میں ٹیمپرنگ کر کے وہ لگاتے ہیں آپ لوگ کوارڈینیشن پی ٹی اے سے بھی ہوئی ہوگی نا پاکستان میں تو پی ٹی اے ہر چیز کو بین کرنے میں وقت ہی نہیں لگاتی ہے کوئی ایپ ہو کوئی معاملہ ہو سوشل میڈیا ہو جو چیز ہو بین کر دیتے ہیں تو اتنے عرصے سے لوگوں کی شکایات آ رہی ہیں یہ ایپس بین نہیں ہو سکتی تھی ہم نے بھارت میں دیکھا ہے انڈونیشیا میں دیکھا کہ باقاعدہ طور پر گوگل سے بھی رابطہ کیا گیا کہ جو گوگل پر یہ ایپس جو ہیں ان کو بین کیا جائے کچھ نہیں کیا گیا جب تک ایک شخص کی جان چلی گئی پتہ نہیں اس سے پہلے کسی کی جان چلی گئی لوگوں کو اتنا بلیک میل کیا جارہا ہے بھتہ خوری کی جاری اس میں دیکھیں جی یہ تو بیسکلی زیادہ سوال بنتا ہے ریگولیٹرز کے لیے جو ریگولیٹرز تھے جو انہوں نے سارا ایک پری چیک کرنا تھا کہ ایسی ایپس جو کہ گوگل پہ پلے سٹور پہ اور آئی فون پہ اب آ رہی ہیں کیا وہ پیچھے ایسی سی پی سے لائسنس ہیں یا نہیں سو یہ چیز تو کوارڈینیشن ان دونوں کے درمیان تھی ہمیں جب بھی انفرمیشن آتی ہے یا جب بھی ہم اس کے اوپر انفرمیشن آتی ہے جہاں حراسمنٹ والا الیمیٹ آ جاتا ہے اس میں پھر ہم اس میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یا جیسے اس کیس میں ایکسٹورشن وہ کر رہے تھے اب میں تو اس لیے آپ کے اس پروگرام کے توسر سے ریکویسٹ کروں گا پبلک کو کہ آپ یہ جو ہمارے کرائیم رپورٹنگ سینٹرز ہیں پندرہ شہروں میں اس کے علاوہ ای بیل پہ ہے ہماری ویب سائٹ آویلیبل ہے ہماری ہلپ لائن آویلیبل ہے ٹونٹی فور سیون اس کے اوپر جو ایسے لوگ ہیں جو حراسٹ فیل کر رہے ہیں جنہوں نے ایسی لونز لی ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں اور اس کا مینگنی شوڈ آئی اگری ویڈ یو آپ نے جیسے کہا کہ رابطہ کریں اب لوگوں نے ایسی سی پی کے پاس سیکڑوں شکایات کی ریجسٹرڈ فرمز کی انریجسٹرڈ کی بھی کی ہم نے انڈونیشیا اور بھارت میں دیکھا ہے کیونکہ وہاں پر بھی یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ کوارڈینیٹڈ اپروچ ہے ریگولیٹر کے درمیان اور ساتھ میں لاو انفورسمنٹ کے درمیان پولیس تو بقائدہ طور پر اویڈنس کیمپین بھی وہاں چلاتی ہے ساتھ میں انڈونیشیا میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی شکایت لے کر جائے گا کہ میں نے ان سے قرض لیا تھا اس کے بعد یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں تو پولیس پروٹیکشن دیتی ہے ساتھ میں پولیس نے یہ واضح کر دیا ہے وہاں پر کہ ہم بھتے کے خلاف جو قانونی کاروائی ہوتی ہے وہ کریں گے اگر کسی یہ جو لون شاکس ہیں انہوں نے کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور ان سے زیادہ پیسے مانگنی کوشش کی پاکستان میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے کہ ایسی سی پی کے پاس اگر گئی کمپلین تو انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور پھر آگے معاملہ بڑا ایسا کچھ نہیں ہوا انڈیویجولی لوگ کمپلین کریں ایسی سی پی ملک کریں دیکھیں جی کوارڈینیشن تو بلکل ہماری ہوتی ہے زیادہ ہماری پی ٹی اے کے ساتھ ہے چونکہ وہ ہمارا ان کے ساتھ باقی بلیسنمی اور دوسرے معاملات کے حوالے سے بھی ہماری ان کے ساتھ رہتی ہے تو ایسی سی پی کے ساتھ بھی ہماری کوارڈینیشن رہتی ہے ابھی بھی ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے سسٹمز میں یہ بہتری لائیں کہ جو ان لائسنس اس طرح کے چل رہے ہیں ان کو فوری طور پر آپ پی ٹی اے سے اور آف ایر کروائیں ان کو ہٹوائیں وہاں سے اور جہاں تک یہ ہے نا جی ہماری جو پاکسین الیکٹرونک ٹرائمز ایکٹ ہے اس کے تحت جو چیز کاغنیزیبل ہمارے پاس رپورٹ ہوتی ہے ہم اس کے اوپر بلکل ایکشن لیتے ہیں ہمارا ایک پورشن اویرنیس کا بھی ہے وہ کہ وہ تھوڑا سا کم ہے بکاوز آف ریسورس کنسٹرینٹس لیکن ہم اویرنیس بھی دیتے ہیں لوگوں کو اس طرح جو جسی کے ساتھ یہ فنانشل فراؤڈ ہو رہا ہوں یا سوشل اس طرح کا فراؤڈ جیسے پچرز کی ہو جاتی ہے بلیسویمی کی چیزیں ہیں تو اس سے اب ایسے ایسا اویرنیس آ رہی ہے کرنے کی فریکونسی کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے لوگ ہس سے زیادہ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں ہس سے زیادہ قرضے لے رہے ہیں ہم جب اس پروگرام کے لیے تحقیق کر رہے تھے تو ہمیں جاننے والوں میں ہی اپنے ادارے میں لوگوں کے جاننے والوں میں ہی اتنے سارے لوگ مل گئے جن کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے ہیں کہ کسی نے پچاس زار روپے لیے تھے تیس دن گزرے تو پھر اس سے کہا گیا کہ جی آپ اب تین فیصد روزانہ کا آپ پر انٹرس چارج ہوگا ایک مہینے میں ماں ڈبل ہو گیا لاکھ ہو گیا دو مہینے بعد دو لاکھ ہو گیا تین مہینے بعد چار لاکھ ہو گیا تو وہ اس فریکونسی سے ڈبل ہونے لگا یعنی کہ یہ کلیرلی ایکسٹارشن ہے اگر اسی سی پی کے پاس اتنی ساری کمپلینٹس آئی تھی تو آپ کی طرف سے کاروائی بھی بہت ساری ہوئی ہوتی جو کہ نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب نہ کوارڈینیشن ہے نہ لوگوں کے لیے اس طریقے سے ایورنیس ہے دیکھیں ہمارے ساتھ جو بھی ہمیں کمپلینٹ کوئی اگر اسی سی پی سے بھی آئی تھی ہم نے وہ بھی مور دن سکسٹی ہم نے جو ہیں انکوائریز کنڈیکٹ اس وقت کی ہوئی ہیں جو سٹارٹ ہیں تین ایف آئی آرز بھی ہم نے ریسنٹلی کی ہیں دو اسلامباد میں دو کی ہیں اور ایک راول پنڈی میں اور وہ جیسے جیسے ہمیں پتا چل رہا ہے ابھی ہمیں جو ڈیٹا ہم نے یا جو چیزیں ہم نے سیز کی ہیں چار آفیسز ہم نے سیل کی ہیں اس میں ہمیں پتا چلا ایک کمپنی میں ان کے 42000 کلائنٹس ہیں سو اب اس میں سے کتنے لوگ حریس ہو رہے ہیں کتنے لوگ اس میں ٹرائپ ہو رہے ہیں وہ مینگنیشوٹ آج ترستہ اس انکوائری کے اندر سامنے آئے گا لیکن اس میں جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ میں ارچ کرتا ہوں لوگوں کو کہ وہ اپروچ کریں تاکہ وہ جب تک ہمیں ڈیٹیلز نہیں ملیں گی ہماری جو انویسٹیکیشن کا نیٹ ورک ہے وہ اسی طرح وائد ہوگا سب اور ظاہر ہے ایسی سی پی کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی اے کو بہت بڑا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ساتھ میں مجھے بتائیں کہ اب آپ اس ایک واقعے کو ہی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یا اب یہ پورا کا پورا جو مافیا جس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے اور کس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کیا کاروائی ہوگی یہ پورا ایک کامپریہنسیف پلان ہے جس میں ظاہر ہے حکومت کا بھی کام ہے کہ آپ کو ریسورسز دے اس کے علاوہ آپ لوگی کوارڈینیشن اداروں کے درمیان بڑے اس کی طرف معاملہ جا رہا ہے جی بالکل کوارڈینیشن کے لیے ہم نے دونوں سے رابطہ کر لیتا ہے پی ٹی اے سے بھی اور سی سی پی بھی بھی آفیسز تھے وہ رن ہو رہے تھے لاہور سے وہاں پہ بھی ہم نے گرفتاریاں کی ہیں مور دن سیونٹین گرفتاریاں ہو چکی ہیں مور دن فورٹی ہمیں لیکٹوپس اور وہ چیزیں ملی ہیں سیمز ہمیں ملی ہیں موبائل جو کہ یوز ہو رہی تھی اور اس طرح لوگوں کو لونز بھی دے رہے تھے اور پھر اس کے بعد خیٹ بھی کر رہے تھے اسی طرح سے جو میرے ڈائریکٹر ساؤتھ ہیں کراچی میں ان کو بھی میں نے ڈائریکٹ کیا ہے اور ہمارے ڈی جی ایف آئی اے نے ہمیں سٹرکٹلی کہا ہے کہ ایک کمپریہنسیو ہم ان کی سٹرٹیجی بنا کے ان کے خلاف کاروائی کریں پورے پاکستان میں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ سی سی پی اور پی ٹی اے کی ہمیں ساتھ اس میں سپورٹ رہے گی